موسیقی آیت نمبر سترہ ضبور نمبر نائیٹی ورس سیونٹی بڑی توجہوں کے ساتھ اپنے خداوں کے باقلام کی دلاوت کو سننا ہے مقدس باقلام میں خداوں کا بندہ مقدس مرد خدا موسیقی نبی دعا کے احتتام میں خدا سے ایک گزارش کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایا کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لئے قیام بخش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے مقدس کا پڑا اور سننا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو آپ نے سب تشریف رکھیں خداوں جسو مسیح کے برفضل جلالی اور پمیتری سننا پہ آپ سب کی سلامتی ہو آج کی دلاوت زبور نمبر نائیٹی میں سکھی گئی اور یہ زبور جو ہے یہ خدا من کے بندہ مقدس مرد خدا موسیٰ نبی کی دعا ہے سب سے پہلی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ یہ زبور جو ہے یہ خدا من کے بندہ مقدس مرد خدا موسیٰ نبی کی دعا ہے ذرا شروع میں آئیے گا زبور نمبر نوے کے آگاز میں اور یہاں پر جو ہیڈ لائنگ دی گئی ہے جو ہیڈنگ اوپر دی گئی ہے وہاں پر آپ پڑھئے گا لکھا ہوا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا جی ملا کو کیا لکھا ہوا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا دعا اب اس کے پہلی کم اسی آخری آیت مبارکہ تک پہنچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر جو گزارش کی گئی ہے آج خدا من کے بندہ مقدس مرد خدا موسیٰ کی دعا کے ان الفاظوں میں ہمارے لئے سیکھنے کو کیا ہے ہمارے لئے کون سا لہسن ہے یا مقدس مرد خدا موسیٰ کی دعا جو ہے وہ آج ہمیں کیا سی کھاتی ہے اور جو کہ اس نے بیان کیا گیا ہے کہ رب ہمارے خدا کا کرم جو ہے وہ ہم پہ سایا کرے اور پھر دوسری بات آگے بیان کی گئی ہے کہ خدا من ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے وہ کس کام کی بات کر رہا ہے وہ کیوں ایٹ پہ آ کر یہ گزارش کر رہا ہے خدا سے اور اسی گزارش کے ساتھ ہے وہ اپنی دعا کو احتقام تک پہنچا دیتا ہے تو اس سے پہلے کے بائیب مقدس کو بڑھ رہے اور سمجھ رہے کا ایک طریقہ کارمک سر بتایا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ خدا من کے پاکلان کی کسی بھی آئیٹ مبارکہ کو آپ بڑھتے ہیں چاہے وہ اہدِ عدیق میں سے ہو چاہے وہ اہدِ جدید میں سے ہو چاہے وہ توریت میں سے ہو زبور میں سے ہو صاحبِ ابیاء میں سے ہو رسولوں کے عوال کی کتاب ہو مقدس بلوس رسول کے مکتوبات ہو یا پھر مکاشوا کی کتاب ہو طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ مطل کو مدے نظر رکھا جائے جب تک مطل کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی تفسیر ہے اس کی ڈریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تفسیر جو کی جائے گی یا جو کچھ بھی اس آیتِ مبارکہ کے معنی بیان کیا جائیں گے ان کی اسپلینیشن جو ہے یا ان کی جو وضاحت ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی جو کچھ اس آیتِ مبارکہ میں خدا کا کلام سکھانا چاہتا ہے جب ہم مطل کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ساری بات جو ہے وہ کلیر ہوتی چلی جاتی ہے تو یہاں پر ضبورت اور نفعے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر مطل میں کیا سکھاتا ہے پہلی آئیسے ذرا پڑھتے ہیں اور اس میں چاند ایسی باتیں ہیں جو کہاں ذکر آپ کو ملے گا اور مطل جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا خدا منت کا بندہ مقدس مردِ خدا موسیٰ دعایہ حالت میں خدا منت کے حضور لبکشائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رب پشت اور پشت تو ہی ہماری پناہ دا رہا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تُو نے بنایا اصل سے ابت تک تُو ہی خدا ہے دعا کے آغاز میں سب سے پہلی بات جو بیان کی دی ہے وہ خدا منت کی قدرتوں اور اس کی سمتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کے بعد اب جب ہم دوسری آئیت مبادکہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں مطل کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ کیونکہ تیری نظر میں یہ ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گدر گیا اور جیسے رات کا ایک پہل اچھا سالت مور ضرورہ پڑھ لیچے گا اس کے بعد آپ یہاں پر آجئے گے نہ بھی آئے تمہیں کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہہ میں گزرے ہماری عمر خیام کی طرح جاتی رہتی ہے ہماری عمر کی میان ستر برس ہے یا قوت ہو تو پھر اسی برس تو بھی ان کی رونک محض مشکت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں بات ہم نے میان گئی اور خدامت کے مقدس کلام میں اب یہاں پر آنے یہ بات بدا چلتی ہے ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو دو تین آیات ہم نے پڑھی ہیں ان دو تین آیات کے اندر خدامت کا بندہ مقدس ورد خدا اپنی اس دعا پہ زندگی کے کس حصے کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ بتائیے گا اگر سمجھ آئیے تو زندگی کا کون سا حصہ ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو مدر گیا اسے اوپر تیسری آیت میں مبارکہ بیان کیا گیا ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بانی آزاب لوگ اور پھر اس کے بعد نامی نظمی آیت کو جب ہم نے پڑھا تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہہ میں مدرے ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے ہماری عمر کی بیان سنتر برس ہے یا اقومت ہو تو پھر کہ زندگی کے صحیح سے کی بات ہو رہی ہے بہت سمرے میں آئی ہے تو بہت دیتا ہے ایڈ ٹائم کی زندگی کا جو آخری حصہ ہے اب پاندادہ کیلئے کہ دنیاوی لوگ جو ہیں دنیاوی لوگ جو ہیں وہ جب ایڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں تو اس میں مختلف لوگوں کی مختلف سوچے ہوتی ہیں اور ہر دنیاوی بندہ جو ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ اپنے ایڈ ٹائم کے بارے میں سوچے یا گوھر کریں اب خداون کا مطلب مقدس مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ جب اپنے آخری ایام کے بارے میں سوچتا ہے اسے پیشتر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا وہ اپنے ایڈ ٹائم کے بارے میں خدا سے بات کرتا ہے کہ اے خداون جب سے تُو نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بھولایا جب سے تُو نے مجھے میرا چلاو کیا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میں نے بہت کچھ کیا اور ہتنو سا کوشش کی ہے کہ میں تیری مرضی کے مطابق ہی چلو اور جو جو احکامات تُو نے مجھے آج کے دن تک دیئے میں نے پورے دل پھر ان کی بیعوی بھی کی اور تیرے کلاہوں کو بڑی دیانتاری کے ساتھ بڑی امانتاری کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ وہ تیری قوم تک تیری لوگوں تک پہنچایا تو اب ایٹ پہ وہ جائے یہ بات کرتا ہے کہ اے خداون ہمارے ہاتھوں کے کام کو کیام بخش ہاں اے خداون ہمارے ہاتھوں کے کام کو کیام بخش دیں تو میرے جو آج ہم جس توبیق پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہاتھوں کے کام کو قیام ملنا ہاتھوں کے کام کو قیام ملنا اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر گور کریں کہ ہاتھوں کے کام کو قیام مل کیا کہتے تھا ہے پہلا جو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہاتھوں کے کام کے بارے میں واقعیت ہونا ضروری ہے کہ ہاتھوں کے کام سے مراد کیا ہے خدا مدکباندہ و قدس وقت خدا موسا جو ہے وہ یہاں پر کس کام کی بات کر رہا ہے وہ کونسا ایسا کام ہے جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ یہ قائم رہے ہماری عمر کی میار تو ستر برس ہے یا خوبص ہو تو اسی برس لیکن اے میرے مالک اے میرے پروردی کا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کا جو کام ہے وہ اس ستر اور اسی برسوں کے بعد بھی قائم رہے ہاں ہو لیے باہر میں آ رہے ہیں تو اب اگر وہ یہ دعا کرتا ہے تو ہمیں پھر اس بات پر دور کرنا ہے کہ وہ کونسا ہاتھوں کے کام کی بات کرتا ہے کہ ستر اور اسی برس کی جو زدگی ہے جو لیمٹڈ ہے جب یہ ٹائنگ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ کام جو ہے وہ قائم رہے اس کو قیام ملے خدا اسے قیام بخشے اور وہ کوئی ایسا کام ہے جس کے بعد میں مقدس خدا ان کا بندہ وردہ خدا موسا جانتا ہے کہ جس کام کی میں بات کر رہا ہوں اس کو قیام دینے کے لیے اور دنیا میں کوئی حسدی نہیں ہے نہ کوئی بادشاہ میرے اس کام کو قیام دے سکتا ہے نہ کوئی سلطنت کا وزیر میرے اس کام کو قیام دے سکتا ہے نہ کوئی اور علماء دین میں سے یہ کام کر سکتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ وقت وہ پروردگار آنہ بھی کر سکتا ہے اس لئے وہ اس کی حضور اکھٹ کے ٹیکتا اور دستے دعا بلد کرتا ہے کہ رب ہمارے خدا کا کرمہ پر سایا کرے اور خداوند تو ہمارے ہاتھوں کے کام کو کیا بخشے اب ہاتھوں کے کام کے بارے میں پہلے ہم سمجھیں گے کہ ہاتھوں کے کام سے مراد کیا ہے اب ہاتھوں کے کام سے مراد کیا ہو سکتا ہے تھوڑا ہاتھ ادرا اپنے مائنڈ پہ زوڑ ڈالے اور سوچیں کہ ہاتھوں کے کام سے مراد کیا ہے کیا آپ خداوند کا پتہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جترہ آج دنیاوی طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ جو بلڈگیں یا دنیاوی طور پر جو بھی کام ہم نے شروع کیا ہے یا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہماری نسلوں تک قائم رہے کیا وہ یہاں پر کوٹھیں اور بھگلوں کے کام کی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنی نسل کے لیے جبعہ پونچی جبعہ کی ہے وہ تجوری ہمیشہ بھی رہے ہیں کیا وہ یہ بات کر رہے ہیں نہ یہاں پر وہ ہاتھوں کے کام سے مراد روپے پیسے کی بات کر رہے ہیں نہ وہ دن دولت کی بات کر رہے ہیں نہ کوٹھیں اور بھگلوں کی بات کر رہے ہیں اور نہ کسی اور ایسے کام کی بات کرتا ہے کیوں وجہ یہ میں کس بیض میں کہہ سکتا ہوں کہ خداکрам کا بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے تو اس کے کہنے سے مراد یہ سب کچھ نہیں ہے میں کس بیت پہ یہ بات کر رہا ہوں میرے صاحب حوالہ نکالی ہے برانیوں کے نام مقدس پر اوز اصول کا خط ہے فلاکو پکا چلے گا کہ میں کس بیت پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ خداوند کے بندہ مقدس مرد خدا موسیٰ کے مائنڈ میں یا دل میں جب اس نے یہ دعا کی تو کوئی یا سی دنیاوی شاد و شوقت کی بات نہیں تھی کہ اس کو خدا کام یہ میرے ہاتھوں کا کام ہے ساری زدگی میں یہی میری قبائی ہے تو خدایا تو میرے بانی کارت اور اس کو قیام بچ دیں اب رانیوں کے نام مقدس پر اوز اصول کا قط گیارما چپٹر نکالی گا جی گیارما چپٹر ہے یہ ایمان کے سورماوں کا چپٹر مانا جاتا ہے کہ یہاں پر خداوند کے جو بڑے بڑے سورما ہوئے ہیں ایمان کے سورما ان کے والے میں بیان کیا گیا ہے گیارما چپٹر ہے اور اس کی آیت نمبر دیس آیتیں پڑھ لیتے ہیں لکھا ہے ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تین مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ کونسورت ہے اور بادشاہ کے حکم سے نہ گرے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہنانے سے انکار کیا آگلی کور ہے اس لیے کہ اس نے غناء کا چند روزہ لطف اٹھانے کے نسبت خدا کی امت کے ساتھ بد سلوکی برداشت کرنا زیادہ بزندگیا اور مسیح کے لیے لاکھ دان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جاننا کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر بہت سمرے میں آگئی اب یہاں پر خداون کا بندہ مقدس بلو سر سور بیان کرنا مقدس مرد خدا موسیٰ کے بارے میں کہ اس نے مصر کی ساری دولت کو نچیز جانا ہے مصر کے تمام خزانوں کو نچیز جانا ہے اب اپنے دعا کیلئے دنیاوی طور پر اگر یہاں پر عوضے کی بات کی جائے یا روپے پیسے یا دن دولت کی بات کی جائے تو آپ بھی یقین مانی آپ کو خود بھی اتازہ ہوگا کہ اگر کسی کو سیٹ مل جائے دا مزارت کی تو آپ اس کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا یہ سارے جو معاملات آپ تینی پہ دیکھتے ہیں نیوز پہ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو لیٹر بنے ہوئے ہیں ان پر مقدمے چال رہے ہیں کیوں کہ جب ایک دفعہ سیٹ مل جاتی ہے تو نہیں دل کرتا کہ سیٹ آن سے جائے بندہ کہتا ہے کہ اس کو قیام مل جائے میں یہاں پر زندگی بیٹھا رہا ہوں اس کے بعد میرا بیٹا اس کے بعد روس کا بیٹا اور اس کے بعد روس کا بیٹا اور اسی طرح نصر در نصر یہ کام چلتا رہے اور ہمارے اس کام کو قیام مل جائے تو خدام کا بندہ موسیٰ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے تو اس نے تو مصر کا پورا ملک جو تھا وہ اس کے ہینڈوور تھا مصر کے تمام سارے معاملات کو وہ خود حال کرنے والا تھا اور مرام کے بعد وہ تخت رشیل بھی اسی کو کیا جانا تھا لیکن اس نے اس تخت کو بھی لات ماری مصر کے تمام خزانوں کو بھی نچیز جانا اور گناہ کے چند روزان لطف کو بھی اس نے نچیز جانا ہاتھوں کے کام سے پران تو یہی سارا کچھ ہو سکتا نا دنیاوی طور پر کر دیکھا جائے تو ہاتھوں کے کام سے پران یہی سب کچھ ہے لیکن خدا کے بندہ نے سب کو لات مار دی خدا کے بندہ موسیٰ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی نظر میں یہ ساری چیز نہ چیز تھی رہی ہیں کیوں اس کی وجہ میں میں بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بندہ موسیٰ پر جب خدا کے کرم کا سایہ پڑا جو کہ وہ دعا کرتا ہے تو پھر اس نے ان ساری چیزوں کو اس نکتہ نظر سے دیکھا جس نکتہ نظر سے خدا دیکھتا ہے بات بڑی ہے میں یہ سمجھئے گا کہ اس خدا من کا من جو ہے اس نے ساری چیزوں کو ناجیز جانا اگر بند کیجئے آج مجھے یا آپ میں سے کسی کو اتنا بڑا عوضہ مل جاتا ہے تو کیا دل کرے گا چھوڑنے کو بندہ تو شکر کرے گا کہ میری نکلے سبر گئی ہیں کام چلتا رہے گا نہیں چھوڑنا پڑے گا چھوڑنے کو دل ہی کرے گا لیکن خدا من کے کلام کے اطابق جب کسی پر خدا کے کرم کا سایہ پڑ جاتا ہے تو وہ پھر چیزوں کو اسی نکتہ نگاہ سے دیکھتا ہے جس نکتہ نگاہ سے خدا ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو خدا کیسے دیکھتا ہے مقدس لکہ کیلئے نکالی ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا مقدس موسی نے ساری چیزوں کو نہ چیز کیوں جاتا مقدس لکہ کی انجیل میں سے ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں بڑی برکت اور اہم بات ہے جس کو ہم سمجھنے والے ہیں جی خدا من کے مقدس کلام میں سے مقدس لکہ کے نیو اس کا بار نمبر سولہ ہے اور اس کی آیت نمبر پندرہ سے پڑھتے کوئی بھی پڑھتے بلاند دواز سے اس نے ان سے کہا کہ وہ ہو اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے ساب نے اپنے آپ کو راست باز پھیراتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جاتا جہاں بھی بڑی توجہ طلبات ہے کیونکہ ہر کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں آلی قدر ہے خدا کے نزدیک وہ مقروح ہے اللہ 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 جب چیزوں کو اپنی آلی سے دیکھتا ہے تو کیا نظر آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آدمیوں کی نظر میں بڑی آلی قدر ہے خدا کے نزدیک اس کی ایمیل یہی کوئی نہیں خدا کے نزدیک وہ مقروح ہے مقروح کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز اس سے قرائد کی جائے ایسی چیز اس سے گن آئے پر خدا کے مطلب مقدس مرد خدا موسیٰ کا مصر کے خزانوں کو ٹھکرا دینا کیسے پوسیبل ہوا کیونکہ خدا کے کرم کا سایا جب اس پر مڑا تو پھر اس نے چیزوں کو انہی پوائنٹ آو ویو سے دیکھنا چروع کیا جس پوائنٹ آو ویو سے خدا دیکھتا ہے تو مصر کے تمام خزانے تمام دن دولت مصر کی تمام خوبصورتی اور سارا کچھ مرد خدا موسیٰ کی نظر میں بھی مکرو خدا کی نظر میں تو یہ اپلینیشن میں اس لیے دی ہے کہ خدا ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے تو وہ کوئی داندولت اور تجوری یا تخت و تاج کی بات نہیں کرتا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اے خدا تو اس کو یہ میرے ہاتھوں کا کام ہے سارے جدگی میں یہ ہی محنت کی ہے یہ میری جمع پھولی ہے تو اس کو قیام بخش دے نہیں یہ ایسا نہیں تو پھر ہاتھوں کے کام سے مراد کیا ہے وہ کور سا کام ہے جس کے بارے میں خدا آنڈ کا بندہ یہ جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ستر اور اسی برس پورے ہونے کے بعد بھی وہ قائم رہے اس کو قیام ملے تو خدا ان کے مقدس کلام کے مطابق خوالہ جات بھی نہ دے سکتا ہوں لیکن مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے انسان خدا کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے جب سے انسان خدا کے راہ پر چلنا شروع کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کرتا ہے تو اس کی راہ میں چلتے ہوئے جو قربانیاں وہ دیتا ہے کس طرح سے وہ وفاداری کے تات خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کیسے کیسے قراشت میں سے وہ گزرتا ہے اور پھر اپنے ایمان کو وہ قائم رکھتا ہے در کی قدی یہ اس کی جو راست بادی ہوتی ہے یہ اس کے ہاتھوں کا وہ کام ہے جس کے بارے میں خدا کا بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ خدا میرے اس ہاتھوں کے کام کو کیام بخش دے کیونکہ یہ انسان کی جو راست بادی ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ قائم رہا تو پھر ہمیشہ کے دیدگی اس کی پکی ہے لیکن اگر انسان کے ہاتھوں کا کام اگر اس کی راست بادی اگر اس کی خدا کے ساتھ وفاداری اور اس کی حیات میں ہی درب برم ہو جاتی ہے یا تباہ برباد ہو جاتی ہے تو پھر پھر جب وہ سترہ راستی برس پورے کر دنیا ضرورت ہوگا تو پھر کیا ملے گا اس کو تو میں نے دیدو خدا منت کی کلام کی بتا وہ برباد بھی ہوتا ہے ختم ہو سکتا ہے اور اگر میں بتاؤں گا کہ ہاتھوں کے کام کو قیام ملتا کیسے ہے یہاں پر میرے ساتھ ایک حوالہ نکالی گا کہ ہاتھوں کا کام برباد ہوتا یا کہ نہیں ہوتا مقدس ہزگی نبی کا سیوہ نکالی جب مقدس ہزگی نبی کا سیوہ دیکھتے ہیں اس میں سے ایک حوالہ ہم پڑھیں گے بڑی برکت بات جو ہے اس حوالے میں بیان کی گئی ہے جی مقدس ہزگی نبی کسی با اس کا 33 و 33 اور اس کی آیت نبی تیرہ سے پڑھا شروع کریں گے جب میں سعادت سے کہ کہ تو یقینا زندہ رہے گا اگر وہ اپنی صداقت پر تکھیہ کر کے بد کا سارا کیا کر آیا کسا بات ہونے آگئی یہاں پر کیا لکھتا ہے خدا تو فرماتا ہے کہ اگر میں سعادت سے کہوں اگر میں کسی راست باز کسی خدا پرس کسی دعا کو سے کہوں کہ تو یقینا زندہ رہے گا تو اب وہ اپنی صداقت کی وجہ سے اپنی راست بازی پر تکیہ کرتے ہوئے بد کرداری کرنا شروع کر دے تو کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ اس کی صداقت کے پچھلے سارے کام خدا بھول جائے گا کہ اس نے کبھی توبہ بھی کی تھی خدا بھول جائے گا کہ اس نے میرے لئے کبھی کوئی قربانی بھی دی تھی خدا بھول جائے گا کہ اس نے کوئی میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی بھی بھول کی تھی کیونکہ آپ خدا پر تکیہ نہیں کر رہا بلکہ اپنی راست بادی اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری شروع کر بیٹھ تو اس کے ہاتھوں کا دار کام ختم بھول گیا خدا تو خدا کے مقدس کلام کیوں دابت ایک جگہ پر خدا کے مطاب ایوب نے بھی اس بات کازی کر کیا ہے کہ میں کیوں ایسا کر کے اپنے سارے حاصل کو برماد کروں خدا کے انبیاء کرام جو ہیں کئی ایسے حوالہ جار ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں خدا کے انبیاء کرام ہونے کے باوجود ان کو اپنی ساری زندگی کا جو حاصل ہوتا تھا اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ یہ ساری زندگی کا ہمارا حاصل ہے اگر میں نے ایسا کیا تو میرا سارے کا حاصل برباد ہو جائے گا تو خدا مندہ موسیٰ وہ کیا کہتا ہے خدا مندو ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش وہ نہیں چاہتا کہ میرا حاصل برباد ہو آج آپ اندازہ کیجئے کہ خدا پرست ہونا اپنی جگہ پہ دعا ہو 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 نا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن کبھی غاصل باد ہونے کے باوجود ہم نے اپنے حاصل کی پھتنے کی یہ ساری زندگی کا جو حاصل ہے اچھا ایک اور میں مذہب کی بات بتا آپ کو جو لوگ خدا کے لیے دنیا داری کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں نا ترکے دنیا کر دیتے ہیں اگر ان سے کبھی پوچھا جائے نا کہ کیا آپ کا کبھی دل نہیں کرتا آپ دنیا میں لوٹ جائے اور جا کر وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں تو کون فیاسی چیز ہوتی ہے کہ جو مقدس ایڈیا نبی کو ساری زندگی بیابانوں میں سمندروں کے کناروں پہ دیعاوں کے کناروں پہ رہنے کے لیے دلیر کر دیتی ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو میرے عزیز خداون کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دار کی کر جب وہ دنیا سے خود کو الگ کر لیتے ہیں تو الگ کرنے کے بعد جو کچھ پھر اس کو حاصل ہوتا ہے اس کو وہ کھونا نہیں چاہتے اس کو پھر وہ برباد کرنا نہیں چاہتے کہ پھر سے یہ یہ کام کروں اور میرا سارا بیا کرایا میرے ہاتھوں کا سارا برباد ہو جائے یہاں پر خدا اُس کلام میں سے دیکھتے مقلص ایوب نبی قصیبہ اس کا اکتیس اوہ باب ہے اور اس میں سے ایک آیت جو ہے اس کو پڑھیں گے یہاں پر بار میں آیت میں بار آ کر بسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جر سے نیست کر ڈالتی ہے پاری صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستباز انسان جو ہے چاہے وہ خدا کا خادم ہے چاہے وہ کلیسیا کا کوئی رکن ہے بہن ہے یا بھائی ہے تو اپنی دعاوں پر بخر کرنے کی بجائے اپنی راستبازیوں پر بخر کرنے کی بجائے اپنی شکر گزاریوں پر بخر کرنے کی بجائے اسے اپنی اس ساری راستبازی کے حاصل پر تو رکھنی چاہیے کہ اب تک جو کچھ میں نے کیا اس سے مجھے حاصل کیا ہوا اور یہ جو حاصل ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ قائم رہے تو جب انسان کی نگاہ اپنے حاصل پر ہوگی مجھے یہاں پر ایک بات یاد آرہی ہے لڈو دیکھئے ہوگی لڈو جو دیکھئے آجا ایک تو لڈو کے اندر وہ سینس آرہی وہ گیم مطلب وہ گوٹ یہ سراک کے تو چلتے دو گیم میں جو ہیں وہ لڈو کے پیچھے بنی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک گیم ہوتی ہے ساپ والی بیلتی دیکھی ہے کہ جس کیسے دیکھ ساپ والی گیم بھائی ساپ والی گیم اچھا اس گیم میں ہوتا کیا ہے کہ بندہ آگے 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 چلتا رہتا لیکن ہوتا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ 98 پہ 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 تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب دو دانے آئے اب کتنے آئیں دو دانے آئے تا کہ 99 سے جنپ کر کے 100 پہ لیکن کت بھا کی ہوتا گئے کہ کانہ ہوتا جب 98 پہ 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 بندے کا دل جب اندر سیاست ہوتا کہ دو آج دو آج دو آج لیکن وہاں پر آتا ہمیشہ کانہ ہی ہے تو جو ہی وہاں پر ایک رہا آتا ہے تو اسی جگہ پہ دانگ لگا تو سارا حاصل پر بار دوم کتے لگی ہوتی نائنٹی ایٹ سی جب دن مار تال دوم کی کہا پہ ہے زی رو پہ تو سارے سارا بار بار دال لیا تو اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ پہنچا کہاں پہ ہوا ہے کہاں پہ 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 ہے تو خلاف مقلب موس جو ہے وہ کس ٹائج کی بات کر رہی وہ بھی زدگی کے اینڈ کی بات کر رہا کہ اینڈ پہ آکے کتے اینڈ پہ آکے کہ میرا سارا حرفوں کا کام جو ہے وہ برباد ہو جائے اینڈ پہ جاؤ خدا کے ملا موس نے زد کی دوری سی خدا کے ساتھ کہ خدا دیکھ میں دیرا نبی ہوں مجھ میرا بھی دل کرتا کہ میں ملک ایک نام دیکھ لے لیکن وہ وہاں پر جانے نہیں پائے گا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پر جب بات دوبارہ جب بات گئی تو کلام میں خدا لکھا کہ خدا نے اسے کہ دوبارہ اس نبی پر میرے سے بات نہیں کر لیا تو اس نے کیا کہ دوبارہ پھر ذکر بھی اس بات کا نہیں کیا کہ کہ وہ نہ کہ جو سارا یکر ہے وہ سارا برباد ہو تو ہاتھوں کے کام سے مراد میں رزی جو خدا من کا بندہ اس بات کو دیان کرنا چاہ رہے یا خدا کے دور درخاص کرتا ہے وہ ہماری راست بازی ہے اب اس کو قیام کیسے ملے گا اس کو قیام کیسے ملے آخری بات یہ اس سے پہلے کم اس پاس پہ گوھ کریں ایک چھوٹا سا پیسر میں رکھنا چاہوں گا وہ مجھے بتائیے گا خدا من کے بندہ نے زبور نمبر نائنٹی کی آخری آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں کہا رب ہمارے خدا کا قرب ہم پہ سایہ کرے آپ مجھے سوچ کے بتائیے گا یہ سب سے خدا کے غادر بھی بیٹے ہیں آپ سوچ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کس بندے کے بارے میں میں نے سوال سمجھ دی جی گا آپ کس بندے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا فلا بندے پہ بڑا ہی کرم ہے بڑا بڑا ہی کرم ہے کس بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جو بھی مائن میں بہت ہے جی دلاغ صاحب کس بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا اس پہ خدا نے بڑا کرم کیا آج ٹھیک ہو کہ جی اور کوئی خدا بھر کر دی اور کوئی شاہ آج 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 کہہ ہی جا رہا ہوں کہ جو باد پادی صاحب کر رہے ہے جو باد پادی صاحب نے بیان کیا ہے اکثر اوقات یہ طرح خدا کے کلام لکھا کہ گناہ گاروں کو دیکھ کر دیل رش کر نہ کرے وہ گاز کی طرح جلد کھاٹ ڈالے جائیں گے یہ بھی نہ سوچ رہ شروع ہو جانا کہ شریر کیوں اپنی روش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جس کام کو مشروع کرتے ہیں وہ دنوں میں اہت پرادا کھڑا ہو جاتا تو جس صاحب نے بات کی اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی تمام سہولیات ہوں اور سار اس کے معاملات کلیر ہوں بچی اچھے سکول ہوں ہے ان چیزوں کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دار کی کر یہ میں جواب کس بات کا دینے مرفیڈ کروں جواب میں اس بات کا دینے لگاؤں کہ قیام ملتا کیسے ہے اس وجہ سے یہ میں نے بات کیا یہ سوال کیا اس کو سمجھے تو پھر پتہ کلے گا قیام کیسے ملتا تو جہاں تک میں نے روحانی طور پر گہرائی میں جا کر اس بات کو سمجھا کہ کس بندے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا بڑا قرم ہے یا وہ کون سے ایسا شخص ہے یا وہ کون فیاسی علامت ہے جس کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے پہ خدا کا بڑا قرم ہے تو جب میں اس بات کو روحانی طور پر سمجھ رہی کی کوش نہیں تو ایک علامت جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے نظر آئی تو میں آپ کو آنسر دینے لگ ہوں اسی سوال کا جہاں تک میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ جس پر میں سمجھ تانا کہ خدا کا بڑائی کرم ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا کرم ہے اس سے پہلے ایک اور بانا تیار جنگ ہوگا میں محبت کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں ایک وہ محبت ہے ایک وہ محبت ہے جو ہم خدا سے کرتے سے کرتا ہے بات ایک تو وہ محبت ہوتی ہے جو خدا سے کرتا رہا کہ جی اب دیکھنے کو دیکھیں اگر میں پوچھو کہ ہم میں سے کتنے ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں تو کوئی ایسا ہے جو کہے گا میں تکلیم دے ہوتی ہے کل لائی بندہ پیار کر اٹھا لگا اگر پتا ہی تو یہ دو طرف کام ہے اس میں آگے چلا جاتا کام تو ایک وہ محبت ہے جو خدا انسان سے محبت کرتا تو پھر اس کے کرم کی خاص علامت ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے تو خدا بڑھائی خدا کا اس کے اوپر ہاتھ ہے تو اس کی علامت جو میری سمجھ گئی وہ کون سی ہو سکتی ہے وہ علامت یہ ہے کہ خدا اس بندے پر اس کا باطن جو ہے کھول دیتا ہے اس کے باطن کا حال جو ہے اس پر کھول دیتا ہے کہ وہ خود اپنے باطن کو دیکھ سکے کیونکہ کام خدا میں ضبور نمبر 51 جب پڑھتے ہے تو اس میں خدا کا مدہ کیا دعا کر دا دعا ہے دیکھ ہے خدا من تو باطن کی سچائی کو مساند کر دا تو یہ جو کوٹیا بینک پیلنس یا دنیاوی نیمت برکتے برکتے یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھ تھا کہ جس پر خدا بڑا کرم کرے بڑی رحمت کرے تو پھر ان کو اس بندے کو خدا ان چیزوں کے دیان نہیں لگاتا اس بندے پر خدا جب کرم کرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خدا اس پر اس کے باطن کو آشکرہ کر دیتا ہے اس کا باتن ہی سب کچھ کھل کے سامنے آج جاتا ہے اب خدا بندہ مقدس یوسائی ابی رہی کے بارے میں آپ دیکھ گدر آ میرے نہ نکالی یوسائی ابی کا سیفہ چھہمہ چپٹر رہی جلدی سے نکالی گا یوسائی ابی کا سیفہ اس خاص علامت ہے جی مقدس یوسائی نبی کا سیفہ اس ترشیمہ باب ہے اور یہاں پر خدا ان کے بندہ مقدس یوسائی نبی کا چناؤ خدا نے جب کیا تو کیا لکھ ہوا ہے جس سال میں عزی بادشاہ نے وفاد پائی میں نے خدا من کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے حیکل مامور ہو گئی اس کے آس پاس رابی کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک چھے بادش تھے اور ہر ایک دو سے اپنا مو ڈھتے تھا اور دو سے پاؤ اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دوے سے بھر گیا پانچ میں آیت جہاں وہ توجہ طلب ہے کیا لیکن کب ہے تاب میں گولتا کون کہہ رہے کون کہہ رہے مکدس یوسائیہ نبی کیا کہتا ہے کہ جب میں خدا کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور حیکل اس کے ضامن کے جلاح سے معمول ہو چکی تھی جب میں سارا آسمانی معاملہ دیکھا تو لکھا ہے کہ تب میں گول اٹھا کہ مجھ بار افسوس ہائے میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹر نباک ہے اور نجیس لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب خان کو دیکھا ہے یہ ہے خدا کے کرم کی علامت کہ جس پر خدا اپنے خاص کرم کی لگاہ کرتا نا اس کو ان چکروں میں نہیں کھالتا بلکہ اس کا باطنج ہے وہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتا اسی لئے خدا من کا یہ بندہ مقدس عیسائی نبی یہ حالا کہ خدا کا نبی ہے لیکن جب خدا نے باطن کھولا اور اس کا باطن کھول کے اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا او میں تو برباد ہوا مجھ پر افسوس کہ میں نجیس اللہ لوگوں میں بستا اور پھر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ہماری ساری راست بازی جو ہے وہ نبا لباس کی بانی تو خدا من کے قدس کلام میں اور لکھا ہے کہ زبردست آدمی تیرے سامنے پھوٹ پھوٹ کارل رونا شکر کر دیتے کیوں کوئی بھی انسان اگر دنیاوی لحاظ سے اس کا بڑا کوئی سٹیٹس ہو بڑا کوئی فرطبہ بڑا روب ہو لیکن میرے سیدھو جب خدا اگر اس کا باطل کھول کے اس کے سامنے رکھ دینا تو پھوٹ پھوٹ کے بڑا رونا شروع کر دیتا ہے کہ مالکہ تیرا شکر ہے کہ تُنہیں برم رکھا ہو ہے تُنہیں پردہ ڈالا ہو ہے کہ دنیا میں میرا ایک مقام بنا ہو ہے دنیا ایک عزت کی نگا سے مجھے دیکھتی ہے لیکن اگر میرا باطل کھول کے کسی کے سامنے آجائے تو ہر چیز ملیا میٹر ہو سکتی ہے میرے ساری راست بادی میرے ہاتھوں کا سارا کام برباد تو جب انسان پر خدا اس کے باطل کو کھول کے سامنے لاتے لے پھر بندے کو اور کچھ نہیں نظر آتا اس کو اپنی ساری راست بادی بھی خانی نظر آتی سائیڈ پہ کر دیتا ان کو اور صرف ایک چیز صرف اپنے حاصل پہ پہنچو کرتا کہ میرا حاصل جو ہے وہ کسی طرح سے قائم رہے تو اس خدا کے کرم کو مانگیں اور خدا کے کرم کی علامت یہ ہے کہ اس وقت آپ سمجھ جائے گا کہ خدا نے میرے پہ کرم کر دی ہے جب آپ کا باطنی حال خدا کھول کے آپ کی خامنے رکھ دیں کہ دارہ کی قدر تیری ویلیو یہ ہے دارہ کی قدر جب بادری معاملہ جو باز اگر وہ انسان ہے خدا کے ساتھ چلنے والے آپ لوگ ہیں تو اب تک جو کمائیا آپ نے کی ہے جو بھی وفاداریاں اپنے خدا کے ساتھ کی ہے اور ان کے بدلے میں خدا نے جو کچھ آپ کو عطا کی ہے وہ روحانی طور پر ہے دنیاوی طور پر ہے روحانی بلیسید ہے جسمانی بلیسید ہے جیسی بھی ہیں وہ آپ کا حاصل ہے تو آپ نے اس حاصل پر احسان کو توجہ کرنے کی ضرور ہے تا کہ خدا ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے ستر اور اتری برس پورے ہونے کے بعد جب ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو موسیقی